اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوریپ چینل میں ہوں ادناد اور آج کی سوڈیو کے ادھر ڈسکشن کریں گے پاکستان سوپر لیگ کے پوائنٹ سٹیبل کے اوپر کون سی ٹی میں ٹاپ ٹو میں فینش کر سکتی ہیں کون سی ٹی میں ایسی ہیں جو کہ ٹاپ فور میں آ سکتی ہیں کیونکہ آپ کلاشی کنگ سنو باہر ہو چکی ہے ملتان سلطان سنبا یونائٹی لاہورک لندہ جو ہے کالفائی کر چکی ہے اور پشاور زالمی اور کوئٹا گریڈی دو ٹی میں رہے گی ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ ٹاپ فور میں کالفائی کرے گی اور ان ٹاپ فور میں سے کوئی دو ایسی ہوں گی جو ٹاپ ٹو میں آئیں گی ٹاپ ٹو میں آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹاپ ٹو میں آتی ہیں ان دونوں کو کالفائیرز کے اندر ایک چانس ملتا ہے اگر تو ٹیم جیتی ہے تو وہ ڈائریکٹ فائنل کھیلتی ہے اگر ہارتی ہے تو اسے ایک چانس ملتا ہے کہ وہ الیمنیٹر کھیلے اور الیمنیٹر سے جیت کر وہ دوبار فائنل میں کالیفائی کر سکتی ہے جبکہ نمبر 3 اور نمبر 4 والی ٹیمز جو ہیں وہ الیمینیٹر کھیلتی ہیں ان میں سے جو بھی ٹیم ہارتی ہے وہ بہر ہو جاتی ہے اور جو جیت جاتی ہے اس کو پھر جو ہے الیمینیٹر 2 کھیلنا پڑتا ہے جو کہ وہ ٹیم کے ساتھ کھیلتی ہے جو کہ کالیفائیر 1 ہارتی ہے تو اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے اور ان دونوں میں سے جو جیتا ہے وہ پھر فائنل کھیلتا ہوا نظر آتا ہے یہی فارمیٹ شروع سیزن سے پاکستان سوپرلی کے اندر چلتا ہوا آ رہا ہے تو ٹیمیں یہی کوشش کرتی ہیں کہ اگر وہ ٹاپ 4 میں کالیفائیر کرتی ہیں تو ٹاپ 4 میں جو ہے ٹاپ 2 میں آنے کی کوشش کرتی ہیں کسی بھی طرح سے کہ ٹاپ 2 میں رہے ایک چانس کا مسکام پلی آفز کے اندر انہیں مل جائے تو یہاں پر لاہورگ لندر نے تو اپنا جو ہے وہ پوزیشن جو ہے مستحقم کر لی ہے کہ وہ ٹاپ 2 میں ہی فینش کریں گے کیونکہ ان کے چودہ اپورٹس ہیں باقی اب اسلامبہ یونائٹیڈ اور ملتان سلطان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا میچز اپنے میچز کو جیتے اور اچھے رن ریٹ کے ساتھ جو ہے ان دون ٹیموں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ٹاپ 2 میں آئے گی اور وہ پھر لاہورگ لندر کے ساتھ کوالفائیر وان کھیلتے ہوئے نظر آئے گی لیکن شاورز علمی اور کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے ایکویشن کافی خراب ہے پشاورز علمی کے لیے اتنی ایکویشن مشکل نہیں ہے کیونکہ کوئٹا گلیڈیٹر کا پہلے میچ ہوگا اور پشاورز علمی کا میچ بعد میں ہوگا اور پشاورز علمی کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اسلامبہ یونائٹیڈ کے اگینسٹ کتنے رنز سے میچ جیتنا ہے لیکن اگر ہارتے بھی ہیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ کتنے رنز سے اگر وہ ہارتے ہیں تو وہ جو ہے نیکس راؤنڈ میں جو ہے کالیفائی کر جائیں گے تو کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا میہ جو ہے کم از کم سو رنز سے جیتے اگر سو رنز سے نہیں جیتے انہیں مارجن جو ہے وہ سو رنز کا چاہیے سو رنز اگر وہ سو رنز سے جیت جاتے ہیں تو وہ پھر ان کا نیٹران ریٹ ہائی ہو جائے گا پشاورز علمی کی ٹیم سے تو اس لحاظ سے جو ہے کوئٹا گلیڈیٹر کو سو رنز کا مارچن چاہیے فرض کرتے ہیں کہ اگر سو رنز سے نہیں جیت پاتے پچاس رنز سے جیتتے ہیں تو پھر کوئٹا گلیڈیٹر کو یہ دعا کرنی ہوگی کہ پشاورز علمی جو ہے اپنا میچ پچاس رنز سے ہارے جس کے بعد جو ہے کوئٹا گلیڈیٹر کا پشاورز علمی سے اوپر جائے گا اور پھر کوئٹا گلیڈیٹر آگے کالیفائی کرے گی اگر کوئٹا گلیڈیٹر فرض کرتے ہیں پہلے بیٹر کرتے ہیں تو انہیں دس آورز کے اندر جو ہے رنچز کرنا ہوگا یا پھر پندرہ آور تاکی گنجائش ہے کہ پندرہ آورز کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا رنچز کرنا ہے مکمل اور پھر یہ دعا کریں کہ اسلامبہ یونائٹیٹ بھی اگر پہلے کرے تو وہ بھی پندرہ آورز کے اندر جو ہے وہ رنچز مکمل کرے پشاورز علمی کے اگنس یا پھر پشاورز علمی کو پچاس رنان سے اسلامبہ یونائٹیٹ ہرائے تو پھر کوئٹا گلیڈیٹر جو ہے وہ نیکس رونڈ کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے تو اگر دس آورز میں کوئٹا گلیڈیٹر رنچز کر لیتی ہے تو پھر وہ یہی ہے کہ اٹھارہ انیس آورز تک بھی میٹ جاتا ہے جو اسلامبہ یونائٹیٹر کے لیے موجود ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر پچاس رن سے کسی ٹیم کو ہرانہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس سال ٹیموں نے سو سو رن سے ایک سو نو رن سے ایک سو سال رن سے دوسری ٹیموں کو شکست دی ہے تو شکست دینے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں بالنگ ان کی ایسی ہے کہ دوسری ٹیم کو جلد آؤٹ کر کے جو ہے وہ پھر اس رنچز کو اپنے دس آورز میں چیز کر سکتے ہیں جسا سے پچھلے میچ میں انہوں نے آٹھ آورز میں سو سے زیادہ رنز کر لیے تھے سات آورز میں سو تھے میرے حال میں ایک سو بائس تھا آٹھ آورز میں تو ڈیٹھ سو رنز کا بھی ٹارگٹ ہوتا ہے تو دس آورز میں کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم چیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو کوشش ہی کریں گے کہ ایک اچھے مارجن سے میں جیتا جائے ملتان سلطان کے اگنس سے تو اگر کوئٹا گلیڈیٹرز ایسی بات ہے بڑے مارجن سے ملتان سلطان سے جیت جاتی ہے اور اسلام آباد یونائٹی پشاورز علمی کو ہرا دیتی ہے تو پھر دیفینیڈلی اسلام آباد یونائٹی جو ہے وہ ٹاپ ٹو میں کوالیفائے کرے گی لاہور کے ساتھ اور لاہور اور اسلام آباد کا جو ہے وہ ہوگا کوالیفائیر وان اور جو الیمنیٹر وان ہے وہ پھر کوئٹا گلیڈیٹر یا پھر پشاورز علمی ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ ملتان سلطان کی اگنس کھیلتو ہی نظر آئے گی تو پھلالہ یہ سیچویشن ہے پونٹ سٹیبل کی امید کرتا ہوں کہ سارے سینیریوز آپ لوگوں کو پتا چل کے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا چینل کو سبسکائب کرنا بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو ویڈیوز آنے میں اپلوڈ کرو وہ آپ تک جلدہ جلد پوائنٹ رہے اللہ حافظ